موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر ایک سو بیالیس سے آیت نمبر ایک سو چھپن تک پندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَعَدْنَا مُثَا سَلَاسِينَ لَيْلَةٌ وَاتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتْمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُسَا لِي اَخِي حَارُونَ اَخْلُفْنِ فِي قَوْمِ وَعَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں مزید دس راتوں کے ساتھ پورا کیا یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی چالیس راتوں کی مدد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی راستے کی پیروی نہ کرنا وَلَمَّا جَاءَ مُسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنُنُزُرْ إِلْجَبْلِ فَانِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَ فَتَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبْلِ جَعَلَهُ دَكَّنُ وَخَرَّ مُسَى سَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقِ قَالَ سُبْحَانَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَانَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لئے آئے اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا میں تجھے دیکھ سکوں اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکوگے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھارا رہا تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکوگے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے رضا رضا کر دیا اور موسیٰ پہ ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے چنانچہ تُو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْعَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَئِمْ مَعِزَتُمْ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَئِمْ فَخُزْهَا بِقُوَّةِ وَعْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُزُ بِأَحْسَنِهَا سَعُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے طورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاروند رہیں جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا سَعَصْرِفَ عَنْ آَيَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْتِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَانُوا عَنْهَ غَافِلِينَ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مِنْ عِجْلًا جَسَدَلَّهُ خُوَار عَلَمْ يَرَأَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ لَا يَحْدِهِمْ سَبِيلًا اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیوراز سے ایک بچھڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس کی آواز بچھڑے کی تھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے وَلَمَّا سُقِتَ فِي عَيْدِهِمْ وَرَغَوَنَّهُمْ قَفْظَلُ قَالُ لَعِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَقْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بکشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِ غِصْبَانَ أَصِفَا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھیچنے لگے اس پر حارون نے کہا اے ما جائے بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں قَالَ رَبِّ اغفِرِ لِي وَلِي أَخِي وَاتْقِلْنَا فِي رَحْمَتِك موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب مہربانوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخُزُوا الْعِجْلَسَيَنَا لَهُمْ غَضَبٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ سُمَّتَابُ مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَّتَ أَمُّسَ الْغَزَبُ أَخَزَ الْعَلْوَاهِ وَفِي نُسْخَتِهَا حُدَمْ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے طورہ تختیاں اٹھا لیں اور ان کے مزامین میں ان کے لئے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلُ لِمِ قَاتِنَا فَلَمَّا أَخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِيْتَ أَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّائِ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لئے چنے پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی حلاک کر دیتا کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں حلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے اقوفوں نے کیا یہ تیری طرف سے آزمائش کی سوا کچھ نہیں تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین بخشنے والا ہے وَاَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اور تو ہمارے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہزگار ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ان کے لئے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرع راف سرع نبس سات میں آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 156 تک 15 آیتیں سنیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے کوہی تور پر گئے اللہ تعالی نے ان کو بلایا تھا پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کا منظر بہت الگ تھا یہودیوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو جانشین بنا کر گئے تھے کہ تم دیکھ وال کر رہا لیکن جب وہ آئے تو دیکھا لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے اللہ تعالی نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے اندر آئے جو تختی لے کر آئے تورت لے کر آئے تو گصے کے مارے اسے زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی سر کے بال پکڑ کے ہلایا اور کہا تمہاری رہتے ہوئی ایسا ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا حارون علیہ السلام نے کہ میں نے لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو روکا کہ تم غلط کام مت کرو بچڑے کی پوجا مت کرو لیکن لوگ نہیں مانے میری بات نہیں مانے پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر نکلے اور وہ چند لوگ ایسے تھے توبہ استغفار کے لیے گئے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور بچڑے کی پوجا جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی کر دے اور اس چیز کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے ان لوگوں کو معاف فرما دے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہاں کیا ہوا یہ لوگ جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد توبہ استغفار کے بعد ان لوگوں کی دل کے اندر یہ آ گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہ آیا تھا کہ دیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ کا اور جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کی تو کیا ہوا اللہ نے یہ کہا کہ جی آپ نہیں دیکھ سکتے ہاں ہم اپنی تجلی پہاڑ پر کریں گے اگر پہاڑ اس تجلی کو پرداش کر لیں تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو گئے تھے یہاں ان لوگوں کی حالت یہ تھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے وہاں تیز چیخ آئی کس طریقے سے گھبرات آگئی کڑک آگئی بجلی آگئی موسیٰ علیہ السلام نے توبہ استفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا پھر آگے یہ کہا گیا جو لوگ برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں توبہ استفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رکھا ہے اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہوگا زکاة ادا کرنے والوں کو ہوگا نیکی کرنے والوں کو ہوگا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھاپ لے آمین ناظرین اکرام جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی مختصر سا خلاصہ ہوا اب مختصر سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر 142 بغور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کی عبادت کے لئے گئے تھے اور حارن علیہ السلام ان کے جانشین تھے تو ایک وقت دو دو نبی ہو سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حارن علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 143 میں دیدارِ الٰہی کا تذکرہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں رب نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے آپ پہاڑ پر دیکھئے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے میں توبہ استغفار کرتا ہوں تو سچے لوگوں کی نشانی ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے تو فوراں وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے اس لئے انہوں نے کہا کہ میں مومنوں میں پہلا مومن ہوں اس آیت پر غور کرنا ہے یہ آیت نمبر 143 ہے دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کو اپنے احاتے میں لیے ہوئے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 بغور کیجئے نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اس کی خبر رکھنے والا ہے کل قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے سب لوگ سے مراد کون لوگ جو ایمان والے ہیں جو اچھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23 وجوہیوں میں ذن ناظرہ الہ رب بہا ناظرہ اس روز بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انام دیدارِ الٰہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم لوگ چوندوی کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیم محسوس کرتے ہو بالکل نہیں قالو ان لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ بے غیر بدلی کے سورج کو دیکھنے میں تقلیم محسوس کرتے ہو آسانی سے دیکھ رہے ہو قال وہ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہم تو آسانی سے دیکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سوئی کیاسی صحیح رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدكم فيقولون علم تبیز وجوہنا علم تدخلنا الجنة وتنجینا من النار قال فيکشف الحجاب فماعوتو شيئا احب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل جنتی لو جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تم لوگ کچھ اور شادتے ہو کہ میں زیادہ کر دوں وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمارے چہرے کو سفید بنایا کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا جہنم سے ہم کو نہیں بچایا نجات نہیں دی اللہ تعالی اپنا پردہ اٹھائے گا تو سب سے اہم چیز محبوب چیز پسندیدہ چیز جس کی طرف لوگ دیکھیں گے وہ رب کی طرف دیکھنا ہوگا دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے آمین ناظرین اکرام وَخَرَّ مُسَى سَائِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوکا گر پڑے ایک حدیث کے اندر آیا اسی کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4638 ابو سید خدری کہتے ہیں جَعَرَجُلُن مِنَ الْيَهُودِ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّ رَجُلًا مِنَ السَّابِكَ مِنَ الْأَنصَارَ لَطَمَ فِي وَجْهِ کہ ایک انسارین نے مجھ کو چانٹا مارا ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اُدعوهُ بُلاؤ اس کو فَدَعَوهُ تو لوگوں نے ان کو بلایا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لِمَا لَطَمْتَ وَجْهُو کیوں اس کو چانٹا مارا؟ قال اس نے کہا یا رسول اللہ اِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمَيْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصطَفَى مُوسَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَأَخَذَتْنِي غَزْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قال لا تخيرونی من بين الانبیاء فَإِنَّ الْنَّاسَ يَسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْحَرْشِ فَلَا عَدْرِي اَفَاقَ قَبْلِ اَمْ جُزِيَ بِسَعْقَةِ التُّورِ کہا اے اللہ کے رسول میں یہودی کے پاس سے گزرا تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں پر چن لیا ہے تو میں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے موسیٰ علیہ السلام اور مجھ کو گصہ آ گیا تو میں نے اس کو چانٹا مار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کے درمیان تم بڑھوتری مت کرو نبیوں کے درمیان تم تفریق مت کرو بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے میں پہلے ہوں گا جو ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا پھر ان کو چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ وہ تور پر بے ہوش ہو گئے تھے تو کوہی تور پر تو اس کے بدلے اللہ تعالی نے ان کو چھوٹ دی میں نہیں جانتا تو موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہوئے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو چھوٹ دے دے آیت نمبر 144-145 بغیر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے اور ان کے لئے تختیوں کا عطیہ ہے اللہ تعالی نے ان کو تختی عطا کی یعنی توریت دی ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ توریت لے کر آئے پہنچے اور ان کے قوم نے جب برائی شروع کر دی یعنی بچھرے کی پوجہ شروع کر دی تو کیا ہوا کس طریقے سے وہ گصے کے اندر آ گئے اللہ تعالی نے ان کو کہا یہ ایسا ہوا ہے کہ تمہاری قوم نے بچھرے کی پوجہ شروع کر دی ہے تو اس وقت اتنے گصے میں نہیں آئے لیکن جب آنکھ سے دیکھ لیا تو اور زیادہ گصے میں آ گئے اس لئے ایک حدیث کے اندر آیا مسندہ حمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر 271 حدیث نمبر 2447 لئیس الخبرک المعاینہ کہ خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے تو مسا علیہ السلام نے اپنے قوم کو دیکھا کہ بچھرے کی پوجہ کرے تو اور زیادہ گصے میں آ گئے اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر گھلایا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا آگے آیت نمبر 152-133 میں اس سے پہلے یہ دیکھئے کہ حارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ماں کی طرف سے بیٹا اے ماں جائے اس کا مطلب کیا ہے دونوں سگے بھائی تھے تو ماں کا جو واسطہ دیا تو ماں کا نام آتی انسان کی دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو پریشان نہیں کرتا تو ماں کا نام آنے سے ذرا ان کے اندر رحم دلی آ گئی اور اپنے بھائی حارون کو چھوڑ دیا اب آگے غور کریں آیت نمبر 152-133 میں کہ بچھرے کی پوجہ کی وجہ سے بعض نے بعض کو قتل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح کیا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 154 میں غصہ جب ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا تو تختی کو انہوں نے اٹھا لی پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 155-156 کے درمیان دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ستر لوگوں کو چھنا یہ ستر لوگ وہاں پہنچے جن لوگوں نے بچھرے کی پوجہ کی تھی ان کے بدلے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ معاف فرمائے وہاں کیا ہوا توبہ کرنے کے بعد اب ان کے دل میں خواہش آگئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں تو وہاں تیز چیخ آئی اس طریقے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے پھر وہاں یہ کہا گیا اے ہمارے رب تو ہی ہمارا پروردگا ہے تو ہم کو بخش دے تو بہترین بخشنے والا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 156 میں اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھاپے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ محیط ہے اس لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم مانگئے کہ یہ کن کو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے رحم کا جو لوگ ڈرتے ہیں جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں تو ڈرنے والے زکاة ادا کرنے والے ایمان لانے والے کو اللہ کی رحمت ملے گی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں شامل کرلے آمین وآخر دعوان وآلہ 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 ترجمة نانسي قنقر